بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ آج ہمارے کچن میں مزدار سے سموسے ریڈی ہو رہے ہیں آلو کے بہت ہی ایزی جھٹ پٹ سے اور اتنے مزدار بلکل بزار جیسے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے سولٹ ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون ایڈ کی ہے اس کے بعد زیرہ ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیا اور ون کپ جو ہے ہم نے کھولتا ہوا گرم گھی یا اوئل ہم نے اوئل یوز کیا ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اور اب ہم نے اس میں ایک کپ جو ہے پانی ایڈ کر دینا ہے اور جو یہ ابھی فنگر نہیں لگ رہی تھی لیکن اس کو مکس کرنا تھا تو وہ فٹا فٹ سے مکس کر دیا اور مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں میدہ ایڈ کرنا ہے میدہ ٹوٹل سات سو پچاس گرام لگا تھا لیکن وقفے وقفے سے لگا تھا تو اس لئے آپ کو ٹوٹل ابھی ہی بتا رہی ہوں اور آگے جا کے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ہم نے آرام آرام سے ایڈ کیا ہے تاکہ ہم اس ڈو کا یہ ایک ٹرک ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے سخت بنانا ہوتا ہے اور سخت بنانے کے لئے آپ کو پرفیکٹ جو ہے کوانٹیٹی پتا ہونی چاہیے تو کوانٹیٹی اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ تھوڑا تھوڑا میدہ ایڈ کرتے جائیں اور گونتے جائیں آپ کو پتا لگتا جائے گا کہ ابھی بھی یہ جو ڈو ہے سوفٹ ہے بلکل تو ہم نے اور میدہ ایڈ کرنا ہے ہم نے اس طریقے سے میدہ ایڈ کرتے گئے ہیں اور ساتھ کاؤنٹ کر لیا تھا کیونٹیٹی کا حساب رکھ لیا تھا میر کر لیا تھا تاکہ آپ کو بتا دیں کہ ہم نے ٹوٹل میدہ کتنا یوز کی ہے اس میں اتنی طاقت لگتی ہے ہاتھ بلکل لال ہو جاتے ہیں یہ اتنی سخت اس کو آپ نے بنانا ہے جتنی ڈو سخت بنے گی اتنا ہی آپ کا جو ہے سموسے کی پٹی جو ہے وہ بہت ہی مزیدار بنے گی اور یہاں پر دیکھیں ہلکا ہلکا ہاتھوں کو پانی لگا کر ہم نے اس طریقے سے اس کو گوندتے گئے ہیں اور تاکہ کوئی بھی چنک کوئی بھی گوٹلی نہ بنے اور اچھے طریقے سے یہ اتنا زور اس کو لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں بالکل بھی سوفٹ نہیں ہے یہ بہت طاقت کے ساتھ اس کو گوند رہے ہیں اسی طریقے کی ڈو جو ہوتی ہے وہ پرفیکٹ ہوتی ہے یہ بات آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ جتنی سخت ڈو ہوتی ہے اتنی ہی اچھی جو ہے ہماری سموسے کی پٹی بنتی ہے اور سموسے بنتے ہیں اب ہم نے اس کو اندر کی طرف رول کر دینا یہ دیکھیں ہاتھ بلکل خوشک ہیں نہ چپک رہے نہ کچھ اتنا سخت ہے پرنہ جو ڈو ہوتی ہیں وہ ہاتھوں کو چپک رہی ہوتی ہیں تو لیکن یہ ڈو ایسی نہیں ہے بلکل یہ ساف سترے ہاتھ ہیں اب اندر کی طرف اس کو رول کر لیا اچھے طریقے سے آپ نے اس طریقے سے ایک رول سا بنا لینا ہے اس کا اور برابر آپ نے ہر جگہ سے اس کو کر دینا ہے اس طرح رول کرتے آپ نے سارے ہی برابر کر دیجئے گا اور اس کے بعد ہم نے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں پیڑے بنا کر ہم نے اور پیڑے بنانے کا بھی آپ کو ٹرک بتاتے ہیں اب یہ ہم نے سارا اچھے طریقے سے بی لیا تھا یہ دیکھیں چاروں طرف سے ساری طرف سے ایک ہی سائز کا ہے اب ہم نے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں آپ نے ایک ہی سائز کے سارے پیڑے لینے ہیں اور یہ دیکھیں cutting کریں اب آپ نے یہ پیڑا لیا ہاتھوں کی مدد سے اس کو اس طریقے سے پریس کر دیا پریس کرتے ہیں سارے آپ نے رکھ دینے لیکن یہ exact پیڑے اس طریقے کے آپ نے بنانے اور کس طریقے سے بنانے اب آپ کو یہ ویڈیو میں بتائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ پیڑا بن گیا اب آپ کو دوسرا پیڑا بنا کر وہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اندر کی طرف کیا جو لیئرز ہیں وہ اندر کی طرف کی اور اس طریقے سے اندر کی طرف کرتے گئے اور گول گول کر رہے ہیں آپ کو اگر ہاتھ نظر آ رہے ہوں تھوڑے تھوڑے سے ریڈ ریڈ سے یہ اتنی طاقت اس پہ لگی تھی کہ ہاتھ لال ہو گئے تھے اور ہاتھوں میں درد ہونا شروع ہو گئی تھی یہ اتنی سخت دو تھی اور اسی طریقے سے آپ نے طاقت سے سارے پیڑے بنا لے رہے ہیں محنت اس میں بہت ہے لیکن اگر آپ محنت کر لیں تو اس کا پھل بھی آپ کو بہت مزے کا ملے گا سارے پیڑے بنا کر اسی طریقے سے آپ نے پیڑے بنا لے رہے ہیں کارٹ کارٹ کر ڈو کو اور یہ اندر کی طرف کرتے جائیں اور آپ کے پیڑے گول سے بنتے جائیں گے یہ دیکھیں اب اناردانہ ون ٹیبل سپون سولٹ ون ٹی سپون دڑا مرچ ون ٹیبل سپون دھنیا پاودر ون ٹیبل سپون سکا دھنیا ون ٹیبل ایک بڑا پیاز ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے کاٹ لیا اور یہاں پر ادرک لہسن اور سارٹ میں ہری مرچوں کا پیسٹ ہے وہ دردری سی ہم نے کاٹ لی اب یہ جو پیاز ہے اس کو ایڈ کر دیا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو روست کر لینا ہے پنکشتہ کر لینا ہے اور اس کے بعد ادرک لہسن جو پیسٹ وہ ایڈ کرنا ہے ہاف کپ گھی میں ہم نے ایڈ کیا ہے اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد یہ جو سارے خوشک مسالے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا جو فیلنگ ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے بہت ہی مزے دار سی یمی ہے اور یہ بالکل بازار جیسے بنیں گے آپ اگر کیمے کی فیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیمے کی فیلنگ بھی کر سکتے ہیں اور وہ کچوری میں جیسے ہم نے فیلنگ آپ کو بتایا ہے آپ ویسی فیلنگ سموسوں میں بھی کر سکتے ہیں کچوری کی ریسپی اگر ابھی ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی تو آپ وہ ضرور دیکھئے گا جا کے وہ بہت اچھی اور مزے دار ویڈیو ہے یہاں پر آلو ہم نے ہاف کے جی میش کر لیے تھے میش آپ نے بالکل ہی میش نہیں کرنے تھوڑے تھوڑے سے آپ نے موٹے موٹے رکھ دینے ہیں چنکس تاکہ جب یہ ہم سموسے کی بائٹ کریں اور ہمارے موں میں آلو کے چنکس بہت اچھے لگتے ہیں بہت مزے دار لگتے ہیں اب اچھے سے مکس کر لیں گے پورا آپ نے جو آلووں کا پیسٹ سانی بنانا نہ ہی اچھے بلکل ہی میش کر دینا ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا موٹے موٹا کہیں آلو کو رہنے دینا ہے اب اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے گرم ہے لیکن احتیاط سے رام رام سے مکس کر لیں گے اور مکس کر کے یہ ہماری جو ہے فیلنگ وہ ریڈی ہو جائے گی اس موسوں کی اور یہ دیکھیں فیلنگ ہماری ریڈی ہو گی ہے ماشاء اللہ سے اور اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اپنے پیڑے وہ بیل لیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے پیڑوں کو بیل لینا ہے آپ نے لمبائی میں کوشش کریں ان کو لمبائی میں بیلیں زیادہ اور یہ دیکھیں کوئی خوشکہ اب ضرورت ہی نہیں ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بیلنا ہے بلکل پتلا سا آپ نے بیلنا ہے یہ دیکھیں میں بتایا جا رہا ہے بلکل ایکزیکٹ اسی طریقے سے بیلیں اگر یہ دیکھیں ایک رکھی ہے اس کے نیچے والی بھی نظر آ رہی ہے اتنی پتلی ہم نے دو اتنے پتلے ہم نے بیلے ہیں یہ اور دونوں رکھ کر ہم نے ایکول بیلے نہیں تاکہ دونوں ایکول بیلے جائیں کوئی چھوٹے بڑے نہ ہوں اور آپ جتنا اس کو بیل سکتے ہیں بیلے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اور یہ دونوں آرام سے الگ ہو جائیں گی بیچ میں سے ہاتھ نظر آ رہا ہے یہ اتنی پتلی تھی جو ہماری دو ہے جتنی پتلی ہوگی جتنی سخت آپ دو بنا کر پھر پیڑے بنا کر پتلی رکھیں گے اتنے ہی مزے دار سموسے بنیں گے کرسپی بنیں گے اور بہت ہی مزے دار اور اچھے بلکل بزاری سموسے بنیں گے اب یہ دیکھیں یہ ساری دو ایکول رکھ لیں اب ہم نے سینٹر میں سے دو کر لینی ہے یہ دیکھیں اب ہمارے سموسے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے زیادہ سارے بن جائیں گے الحمدللہ سے اتنے زیادہ سموسے گھر میں آپ بنا سکتے ہیں وہ بھی آسانی سے بس تھوڑی سی محنت کریں اور پھل بھی آپ کو اس کا بہت زبردست اور اچھا ملے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے فنگر پہ پانی لگا کر آپ نے سائیڈز کونوں پر لگا دینا ہے یہ دیکھیں درکھنی ہے پٹی کے اور پریس کرتے جانا ہے اس طریقے سے یہ ہماری کون ریڈی ہو جائے گی اب ہم نے جو فیلنگ ہے وہ دو سے تین چمچ آپ ایڈ کر لیں جتنی آپ نے فیلنگ ایڈ کرنی ہے آپ کر لیں اور پانی لگا کے پھر سے آپ نے اب دونوں کونیں ملا دینے ہیں اوپر سے اس طریقے سے یہ ہمارا کھڑا سموسہ ریڈی ہو جائے گا ماشاءاللہ سے کھڑے سموسے سارے ریڈی ہو جائیں گے بلکل زبردست اس کو کسی بھی آسرے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں بلکل اسی طریقے سے کھڑے رہیں گے خود با خود ہی اور اسی طرح سے آپ نے سارے سموسوں کو جوڑ لینا ہے پانی کے ساتھ ہی جوڑنا ہے اور فیلنگ رکھتے جائیے گا اپنی مرجی سے ایک چمچ دو چمچ آپ کو جتنی ریکوائیڈ ہے اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے کتنے مزے دار سے زبردست اور کتنے دھیر سارے سموسے ریڈی ہو گئے اور آپ کو ان کو جو فریز کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ ایک تائم پہ سارے سموسے تو کھائی نہیں سکتے کچھ سموسے اب ہم فرائی کرنے لگے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں اور فرائی کر کے پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھائیں گے اور باقی سیف کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کسی نے بھی آپ کو سیف کرنے کا طریقہ نہیں بتائے ہوگا اب تھوڑا سا سائٹ توڑ کے ہلکی اسی ہم نے دیکھئے کہ یہ اوپر آگیا مطلب جو گھی ہے وہ گرم ہو گئے ہم نے بلکل ہلکی آنچ پر جو ہے آئل کو گرم کر لیا تھا اور سموسے ابھی بھی بلکل دیکھیں کھڑے ہیں آپ نے اسی طرح سارے سموسوں کو فرائی کرنے ہے ہلکی آنچ پر آپ نے فل تیز آنچ پر فرائی نہیں کرنے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خود با خود وہ اوپر کی طرف آ جاتے ہیں اور کلر آپ کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے تھوڑا سا وائٹ ہوتا ہے پھر براؤنش سا ہو جاتا ہے ہلکا ہلکا سا اور ہمیں پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ ہمارے سموسے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو ہم دیش آؤٹ کر لیں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا یہ تیز کلر لگ رہا ہوگا لیکن ابھی یہ کیمرے کی وجہ سے تو جب دیش آؤٹ کرنے لگیں گے تب آپ کو لائٹ زبردست یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست کلر آئے ہیں اسموسے کے اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اسی طرح کی ریسیپی کو اسی ٹرکس اور ٹپس کے ساتھ اس کو فولو کریں بنائیں کھائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور دیش آر اسموسے فریز کر لیں جب آپ کا دل کریں جب مہمان آئے آپ نکالیں ہلکا سا فرائی کریں اور ان کے سامنے سف کر دیں دیکھیں کتنے زبردست اور پیارے سے ہمارے اسموسے ریڈی ہو گئے ہیں ابھی ہم نے تھوڑے اسے فرائی کر لئے تھے آپ کلر دیکھ سکتے ہیں وائٹ وائٹ سا کلر ہے بلکل کوئی براؤن نہیں ہلکا ہم نے ان کو کیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں پولیتین بیگ یا زپ لوگ میں اس کو رکھ کر فریزر میں رکھ دیں گے اور یہ ہمارے سیو ہو جائیں گے آپ کو یہ طریقہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو تاکہ اس طرح کے مسجد ٹرکس کے لئے اور ٹپس کے لئے تاکہ آپ کو ملتی رہیں اور آپ سیکھتے رہیں اب آپ کو سرونگ سکھانے لگے ہیں سرونگ بتانے لگے ہیں کہ کیسے آپ سرونگ کریں دو سموسوں کو آپ اس طریقے سے توڑ لیجئے گا یہ بہت ہی جو جیسے بزاری چارٹ ملتی ہے سموسا چارٹ بلکل ویسی آپ کو بنانا سکھانے لگے ہیں بہت ہی یمی اور یہ دہی کی چٹنی جو ہے آپ کو ہری دھنی اور پدینے کی چٹنی بھی بنانا ہی سکھائی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے ریسپی لے لیجئے کا ہمارے چنل پہ ہے تو اس میں دہی ایڈ کر کے آپ نے اوپر ڈال کر سرونگ کر دینا ہے یہ بہت مزیدار لگتی ہے یہ آپ کو چنے کی جو چارٹ ہوتی ہے چنے کی چٹنی جو ہوتی ہے وہ اور اوپر لال چٹنی جس جو میٹھی چٹنی ہوتی ہے وہ ایڈ کر دی یہ بزار سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی پیکٹس میں آپ لے سکتے ہیں اور اوپر ہم نے اس پہ دہی والی چٹنی ڈال دینی ہے دہی ہرے دنیے والی پدینے والی اور یہ بہت مزیدار سرونگز ہیں ان کو آپ ضرور بنائیے اپنے بچوں کو بنا کر کھلائیے اور خود بھی کھائیے اور رمضان کا مزہ دبالا ہو جائے گا افطار کا مزہ دبالا ہو جائے گا تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیار رکھئے گا اللہ حافظ